اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے کاشتکار بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسیڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل تو کاشتکار بھائیو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے سبسیڈی کی معلومات اور سبسیڈی کی آفر میں اضافہ ہو رہا ہے تو کاشتکار بھائیو اب الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے تمام کاشتکار بھائیو کو سبسیڈی کے بارے میں بار بار انشاءاللہ میسج آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ سبسیڈی ضرور ملے گی اور انشاءاللہ بہت جلد کاشتکار بھائیوں کو سبسیڈی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی تو کاشتکار بھائیوں آپ کو معلوم ہوگا ایک بات تو میری بات سچ ہو چکی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں سے آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ جو کوپن فال نہیں ہو رہے تھے دیئے پی کے اب انشاءاللہ کچھ ازلا میں کل سے فال ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو کاشتکار بھائیوں میں نے گندم کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ گندم کے کوپن بھی فال ہو جائیں گے اٹھائیس طریقے لیکن انشاءاللہ آج اٹھائیس طریقہ ہے کل کوپن لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں گندم کے اور زلہ وائز انشاءاللہ کوپن فال ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں پہلے کوپن فال نہیں ہو رہے تھے آپ کوپن گندم کے لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آج سے کچھ اضلاع میں ڈی اے پی کے کوپن جو ہیں وہ بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی این پی کے کوپن جو ہیں وہ بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اب جو ہے ویریفیکیشن کے نیوز اور دوسری بات گندم کی سبسٹری کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کاشتکار بھائیوں اب گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کاشتکار بھائیوں کو کاشتکاروں کا حق جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا کل ہمارا ڈریٹر انجام علی صاحب نے کل پریس کانفرینس میں اپنے ہی پیج پہ مطلب ڈرٹر انجام علی صاحب نے اپنے موبائل فیس بوک پہ اس نے ویڈیو بنائی ہے اور اس نے کاشتکاروں کے بارے میں کہا کہ انشاءاللہ کاشتکار بھائی جو ہے اپنے کوپن رائی نہ کریں اور کاشتکار جو ہے اپنا کوپن جو ہے وہ سنڈ کریں اگر کسی دوست کے پاس ڈرٹر انجام علی صاحب کا پیج ہے ہے تو وہ ڈاکٹر انجا ملی صاحب فیس بوک پر سرچ کر کے آپ ان کی ویڈیو آپ اپنے آنکھوں سے دے سکتے ہیں اس کی ویڈیو تقریباً تین منٹ کی ہوگی جو اس نے کال ویڈیو بنائی ہے تقریباً وہ تین منٹ کی ہے دو منٹ ایک سیکنٹ پہ وہ سب سیڈی کے بارے میں معلومات دیتا ہے دو منٹ اور جب ایک سیکنٹ ہوتا ہے تیسرے منٹ میں اس کی ویڈیو جو ہے وہ داخل ہوتی ہے تو وہ کاش کر بھائیو سب سیڈی کے معلومات جو اندر مل جائے گی اور ایک اور بات ہے کہ چنے کے کاشتکار بھائیوں کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے کہ جو کاشتکار بھائی چنے کے کوپن جو ہیں جن کے پاس ہیں یا کوئی خرید سکتا ہے تو چنے کے کاشتکار بھائیوں کے لیے ہے پانچ سو روپے آپ کو فوری مل جائے گا جب آپ کوپن سنڈ کریں گے چنے کے کاشتکاروں کے لیے اور پندرہ سو روپے جو ہے جب کٹائی ہوگی اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسٹر کر دیے جائیں گے اور دو ہزار پہ جو ہے فی بیگ پہ جو ہے وہ دو گورنمنٹ جو ہے چنے کی سب سیڈی دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ منگی کی بھی سب سیڈی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والی ہے وہ بھی آ جائے گی اور ایم او پی ایس او پی کی سب سیڈی جو ہے وہ بھی جی آلو میں ایم او پی ایس او پی جو ہے وہ کاشتکار بھائی جو ہے استعمال کرتے ہیں اور ان کی سب سیڈی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آٹو اور تھوری ملے گی اور کاشتکار بھائیو اسی طرح ڈی اے پی کے کوپن جو ہیں وہ کال سے کچھ اسلامیں لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اگر کوپن یہ آپ کو معلومات ہونے ضرور چاہیے اتنا گیس آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوپن لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میرے کاشتکار پیارے کاشتکار بھائیو انشاءاللہ سبسیڈی جو ہے وہ بھی ضرور ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کاشت کار بھائیوں کہ اب جو ہے انشاءاللہ کاشت کار بھائیوں کو امید ہے یکم سے آٹو سبسیڈی کی خوشکفری جو ہے وہ مل جائے گی آٹو سبسیڈی جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی اور اسی طرح کاشت کار بھائیوں کہ میں آپ کو پہلے بھی معلومات دے رہا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو پریشان ہونی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کاشت کار بھائیوں کو سبسیڈی دی جائے گی اور کال کیوں کہ پہلے بھی مجھے بھی تھوڑی سی گھر بھڑ ہو رہی تھی میرے ذہن میں کچھ مجھے بھی کیٹنشن ہو رہی تھی اور کال سے ڈارٹر انجم علی صاحب نے جب وہ پریس کانفرنس اپنے فیس بک پیٹ پر انہوں نے ویڈیو بنا کر دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ کاشت کار بھائیوں آپ کا حق جو ہے آپ کو ضرور ملے گا اور اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اب انشاءاللہ میدان میں آ چکی ہے پرویز الہی صاحب نے کاشت کاروں کے حق میں ان کو بتا دیا ہے کہ کاشت کاروں کا حق جو ہے انشاءاللہ کاشت کاروں کو ضرور دیا جائے گا اور جو کاشت کار بھائیوں سبسیڈی جو ہوگی انشاءاللہ پنجاب حکومت ہی آپ کو دے گی اور پنجاب حکومت کی طرف سے آپ کو سبسیڈی ملے گی اور پرویز الہی صاحب جو ہیں کاشت کاروں کے حق میں بہت ہی بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کاشت کار بھائیوں کو سبسیڈی جو ہے ان کے حق جو ہے ان کو ضرور دیا جائے وہ ہمارے کاشت کار بھائیوں کے لیے پہلے بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں اور آپ بھی انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے کہ کاشت کر بھائیوں کو سبسیڈی جو ہے ان کا حق جو ہے دیا جائے اور انشاءاللہ ایک فیصلہ بعد میں ایک اور میٹنگ ہونی ہے گورنمنٹ کی تو یہ محکمہ ذرات والوں کی ایک فیصلہ بعد میں میٹنگ ہونی ہے اور انشاءاللہ اس میٹنگ کے بعد آپ کو ڈیٹ دی جائے گی کہ فلان تاریخ کو انشاءاللہ سبسیڈی جو ہے ویریفیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی لیکن آٹو سبسیڈی جو ہے انشاءاللہ کال سے آٹو سبسیڈی ملنا امید ہے کہ یکم سے سٹارٹ ہو جائے گی اور سپریہ کی سبسیڈی جو ہے گندم کے کوپن جو ہیں سپریہ کے کوپن آ چکے ہیں اور کاشت کر بھائیو یہ بھی فراد کرنے والے بھی کافی لوگ ہیں ان سے بھی آپ نے اپنے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا اور کاشت کر بھائیو اور پیارے کاشت کر بھائیو جو آپ معلومات ملی ہیں سب سے پہلے تمام سبسیڈی جو ہیں وہ کاشت کر بھائیو کو آٹو دی جائیں گی جس طرح ایم او پی ایس او پی ان پی اور ڈی اے پی یہ تمام سب سبسیڈی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کاشت کر بھائیو کو یہ زلیل ہونا ہی نہ پڑے کیونکہ پہلے بھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو کاشت کر بھائیو کو شفاف طریقے سے سبسیڈی دی گئی اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ جتنا عمران خان کی حکومت میں کاشت کر بھائیو کو پیسہ ملا ہے اتنا انشاءاللہ میں ہنڈر پرسنٹ بات درست کہتا ہوں کہ پوری زندگی میں آپ کو اس طرح سے شفاف طریقے سے آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا جب انہوں نے ہزار پہ کہا تو کاشت کر بھائیو کو ہزار پہ دیا گیا لیکن یہ حکومت ہے اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آرہے کہ وہ کاشت کر بھائیو کے حق میں نہیں ہیں جب عمران خان کی حکومت تھی تو کاشت کر بھائیو کے پاس بہت ہی پیسہ آ گیا تھا کاشت کر بھائیو کی کوئی بھی فصل تھی جب بھی ہم سیل کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو جاتا کیونکہ نقصان کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو حکومت ہے اب آپ کے سامنے ہے کپاس ہم بھیجتے ہیں آرہت پہ تو ہماری کپاس کا ریٹ جو ہے آٹھ ہزار نو ہزار پہ آ چکتا ہے کاشت کر بھائیو کیا یہ ریٹ ہے اور کتنا مہنگائی ہے کھال کی مہنگائی ہے سب کچھ ہم نے استعمال کیا تو کتنا بہت ہی مہنگے طریقے سے ہم نے خرچہ کیا اور کاشت کر بھائیو اب ہم کا ہمارے کاشت کروں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کپاس بھی دیکھ لیں گندم دیکھ لیں کوئی بھی کاشت کروں کے کماند ہے کوئی بھی چیز ہے کاشت کروں کو دھوکھا ملتا ہے تو جب عمران خان کی حکومت تھی تو کاشت کر بھائیو جب ہم میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر ہم نے مکی اس سال کاشت کی ہے پچیس ہر پہ تو اگلے سال ہمارا تین ہزار پہ میں خیل ہوتی تو اس طرح سے کاشت کر بھائیو کا بہت ہی فائدہ ہو رہا تھا کاشت کر بھائی خوشحال ہو گیا تھا لیکن اب یہ ہے انشاءاللہ پہلے جتنا کام نہیں ہوگا اور سبسٹی انشاءاللہ یکم سے کنفارم میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کنفارم نہیں بتا رہا اور امید ہے یکم سے آٹو سبسٹی جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی تو کاشت کر بھائیو یہ آج کے اپلیٹ اللہ حافظ ہوکے چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے طرف بائی